اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب دوست امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو بات کریں گے خیبر بختون ہو آپ پبلک سروس کمیشن کے نئے سیلیکشن پروسیجر کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ جو لیکچر جو ہے ایک اکیڈیمک کے بنیاد پر شارٹ لیس کر کے انگنٹرویر کے لیے بلائے جائے تو اس پر بہت زیادہ کنڈیڈیٹ نے تنقید کیا تو اس کے بارے میں کامران بنگر صاحب جو ہے انہوں نے تفصیلی ملاقات جو ہے خیبر بختون ہو آپ پبلک سروس کمیشن کے اعلیہ حکام سے ملاقات کیا اور اس کے بعد یہ ٹویٹ کیا تو چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو اگر اس نے کیا بتایا تو کامران بنگر صاحب نے کہا کہ وزیر علیہ محمود خان کی ہدایت پر پبلک سروس کمیشن حکام سے تفصیلی ملاقات کی اور تمام امیدواروں کے خدشات پہنچائے ان سے درہاز کی کہ انیس سو لیکچر کے لیے سکریننگ ٹیسٹ کروائے اور آخر تاریخ میں توصیلی کرے حکام نے کمیشن کی میٹنگ بلائی اور یقین دہانی کی مسائل پر جلد جل جو ہے وہ پیسلہ ہو جائے گا تو یہ اپ ڈیٹ تھی جو دوستو میں نے اب کے ساتھ شیئر کی یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی وزیر اطلاعات کامران بنگر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کالجز کے لیے انیس سو لیکچر کی تعمیناتی ایوروختنہار بلائی سورکس کمیشن کے ذریعے کروانے کا مقصد ادارہ کی ساکھ اور اس امتحانات میں شیفہ بیعت کے تاریخ اس سوال سے کچھ تحفظات محصول ہوئے جو کہ چیئرمین کے ویب سی اسی کو صوبائی حکومت درہاز کری تاہم کہ اسی ایک خودمختر قابل اعتماد ادارہ ہے اور روم میرٹ فر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرے گی تو یہ جو ہے یہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کی نیوز تو پلیز سبسکرائب اور چینل